اسلام علیکم فرینڈز دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ پاکستان میں پچھلے دس دن میں پیٹرول ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی کا توفان پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیزی سے پاکستان کو اپنی طرف لپیٹ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی پاکستانی عوام سڑکوں پر نکلائی شہواز حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کسی نے اپنا غصہ پیٹرول پمپس پر نکالا تو کسی نے میمز بنا کر حساب برابر کر دیا اس ارتیال میں پاکستانی کیا کہتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مگر اسے پہلا آپ لوگ زگزارش کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں یہی نہیں پاکستانی عوام نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے لگتا ہے پاکستانیوں کا وہ سنہرہ پرانہ دور پیٹرول کے مہنگا ہوتے ہی عوام غصے میں آئی اور شباز حکومت کو گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا دوستو پاکستانیوں کے یہ حالات جلد ہی آنے والے ہیں یہ چورو کا ٹولہ پہلے کیا کہتا تھا جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا ذرا یہ سنیے گا اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی دو روپے نہیں کوئی تین روپے نہیں دارہ روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بھرا دینا کہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے اس بھائی نے پیٹرول مہنگا ہونے کی اصل وجہ بتا دی ہے یہ تسری پیٹرول بتا رہے ہو ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں تسری بھی پتا تسری کیوں بتا رہے تسری دو مستیارے دے مغر لگے جے اور دو سو پچانے میں ہیٹ کر گیا ہے تسری ہونوں دے مغر تک لگے جے تسری دو سو نو تک پہنچ گئے اور دو سو پچانے میں تک اگلے مینے تک پہنچ جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں لالے لالے تجھے ٹرنڈ سکا ٹھیک ہے جی اوہ ہونڈ لگیا ہے ہونڈ ختم کیونکہ تربوزہ تک ختم ہو گیا ہے جس سیزن سیزن ختم ہون تو بعد تسری ہون اوام لال کرو گے تسری ایسی اوام لال کرنے کے بعد چوندہ نے ٹاڈی لال کرنے نہ کرو ایدہ نہ نہ کرو کیا اب تسری تیل ہی بتا رہا نا تسری سروں کے تیل نہ ریکھو دا ہو اب تو پاکستان میں یہ حالات حقیقت کا روب دارنے لگے ہیں اس سارے صورتحال میں ہمارے میمرز بھی کہاں پیچھے رہتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر مہنگے پیٹرول کی وجہ سے میمز کا توفان ہے کہیں کسی نے پرانا تانگا منگوا لیا ہے تو کسی نے سائیکل خرید لیا ہے جبکہ کوئی مہبوبہ سے اظہار محبت کے لیے انگوٹی کی بجائے پیٹرول دے رہا ہے چند دلچسپ میمز آپ بھی دیکھئے گا